السلام علیکم ویڈیو میں بہت ساری چیزیں ہیں آپ کے لئے اور جی سب سے اہم چیز یہ ہے کہ میرے پچھلے ویلوگ میں آپ نے دیکھا تھا کہ میں نے ایک ٹری جو ہے اس کی برانچز کٹ کروا کے لائی تھی سات میر کے اور اس کا میں نے کیا بنانا تھا میں نے آپ کو بولا تھا کہ میں نیکس ویلوگ میں آپ کو بتاؤں گی کہ میں نے کیا بنانا ہے تو یہ دیکھ لیں جی آپ کے سامنے میں نے اتنی زبردستی ایک آرینجمنٹ کی تھی میرے مائنڈ میں تھا کہ میں اس طرح کی آرینجمنٹ کروں گی میں وائٹ فلاورز کے ساتھ کرنا چاہ رہی تھی خیر یہ تو آپشنل ہے جیسے آپ کا دل کرتا ہے آپ اس کلر میں بھی فلاورز کی آرینجمنٹ کر سکتے ہیں یہ ہے وہ برانچ جو ہم لے کے آئے تھے کٹ کر کے اور وہ پورا ایک ویلوگ تھا کہ ہم نے کہا سے وہ لی تھی اور کیسے کٹ کی تھی اور بڑی مشکل بھی ہوئی تھی خیر یہ ہے کہ ہمیں وہ جیسے میں چاہ رہی تھی اس طرح کے ایک برانچ میں لے گی تھی اب جی ہم نے کرنا کیا تھا اس طرح آپ کے سامنے اب آپ کو نظر آ رہا ہوگا کچھ میں نے ڈرائے فلاورز لے لیے ہیں اس کے علاوہ میں نے جو ہے نا کارٹن کے کچھ فلاورز خود بھی بنائے جن کے ساتھ بیڈز لگائے ہیں بہت ایزی ہے وہ آپ ایزی لی خود گھر پر بنا سکتے ہیں تو میں نے بھی وہ خود سے ہی بنائے ہیں وہ اپشنل ہیں آپ چاہیں تو اس طرح کے بنائے اگر نہیں بنانا چاہتے ہیں تو اس طرح کے جو ڈرائے فلاورز ہیں وہ کسی بھی کلر میں آپ کو جو بھی کلر پسند ہے نا آپ اس کی حساب سے اس کے آرینجمنٹ کر سکتے ہیں میں صرف آپ کو ایک آئیڈیا دینا چاہ رہی تھی کیونکہ مجھے تو یہ بہت زیادہ پسند ہیں اس طرح کی چیزیں جو اگر ہم خود سے گھر کے لیے بناتے ہیں بہت سائی چیزیں ملتی ہیں بہت سائی ڈیکوریشن آئیٹمز ملتے ہیں فلاور آرینجمنٹ بھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن آپ جو اپنے ہاتھ سے چیز بناتے ہیں اس کا مزہ ہے کچھ اور ہوتا ہے اچھا جی چلیں یہ آپ کے سامنے ہیں میں نے دو طرح کے فلاورز لے لی ہیں چھوٹے سائز کے بھی بڑے سائز کے بھی لے رہی ہیں یہ صرف ایک آئیڈیا ہے باقی آپ نے اپنے مرضے سے چیزیں لینے ہیں ٹھیک ہے کچھ آپ کو لیوز کی ضرورت بھی ہوتے ہیں جو کہ فلنگ کے لیے چاہیے ہوں گے کیونکہ بلکل ہی جو ہے نا اگر دور دور آپ فلاورز لگا لیں گے لیوز نہیں ہوں گے تو اچھا نہیں لگے گا تو میں نے کہہ کیا کہ لیوز کی ایک میں نے جو ہے نا بیل ایزیلی مارکیٹ میں مل جاتی ہے وہ ایک پرچیز کر لی تھی بڑی سی ٹھیک ہے ڈرائے لیوز جو ہے نا یہ آپ کو ایزیلی مل جاتے ہیں ویسے تو جو فلاورز کا ہم بنچ لیتے ہیں نا اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں لیکن مجھے الگ سے بھی چاہیے تھے اچھا جی کیا کیا ہے اب ان کو سب کو الگ لگ کر کے اور ہم نے کیا کرنا ہے جو ہماری برانچ ہے نا اور ہم میں چاہیے ہوگی اس کے لیے ایک گلو سٹک اور گلو گن بھی چاہیے ہوگی ٹھیک ہے باقی جو بھی چیزیں نکلتی ہیں بنچز کے ساتھ وہ بھی ساتھ ساتھ رکھیں فیلنگ میں کام ہتی کیونکہ جو ڈرائے فلاورز کا ہم بنچ لیتے ہیں نا اس کے ساتھ چھوٹی موٹی چیزیں کافی ساری ہوتی ہیں ٹھیک ہے اچھا جی اس کے ساتھ کیا ہے یہ آگے ہیں جو وہ ری کے فلاورز جو میں نے خود بنائے ہیں بہت آسان سے ہیں ایک سکیر شیپ میں ری کو لے لینا ہے اس کا دھاگہ رہ پیٹ لیں گے درمیان میں ایک بیڈ سوئی کے ساتھ لگا لینا ہے بن جائے گا آرام سے اچھا جی یہ میں نے لے لی ہیں کچھ سپیروز وغیرہ کچھ میں نے پیرٹس لیے ہیں کچھ پیجنز لیے ہیں یہ بھی مارکیٹ سے ایزیلی مل جاتے ہیں میں نے یہاں سے اپنے قریبی جو مارکیٹ تھی وہاں سے پرچیز کیا ہے آپ کی بھی قریب کوئی نہ کوئی حصہ کی مارکیٹ ہوگی نہیں ہوتی تو آن لائن آپ کو پتہ ہے کہ ہر چیز مل جاتی ہے تو آپ نے آن لائن جو ہے پرچیز کر لینی ہے اچھا جی اب کرنا کیا ہے گلو گن جو ہے اس کی مدد سے ہم جو ہے نا یہ جو جتنے بھی فلارز ہیں سب سے پہلے تو ان کو رینج کریں گے اب جیسے جیسے ہمیں بہتر لگ رہا تھا نا کہ یہ کس کس برانچ پر کتنا کتنا ہونا چاہیے پہلے سب سے پہلے ہم نے چھوٹے والے لگانا سٹارٹ کر لیے باقی آپ کی جو ہے نا اپنی ذہانت ہے آپ نے کہاں کہاں پر کون کونسی چیز لگانی ہے صرف بار بار بتا رہی ہے ایک آئیڈیا دے رہی ہوں اور باقی آپ نے اپنے مائنڈ سے اپنی مرضی سے کلر کی جو ہے وہ چوائے صاحب کی اپنی ہوگی اور اس کے علاوہ اپنی مرضی سے آپ نے اس کو ارینج کرتے جانا ہے بس ادھر ادھر آپ نے لگاتے جانا ہے جہاں جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ فلنگ ہونی چاہیے وہاں فلنگ کر دینی ہے اور جہاں پہ آپ کو لگتا ہے کہ فلاورز بڑے لگانے ہیں چھوٹے لگانے ہیں تو اس طرح سے ہم نے لگا لیے خیر یہ سب تو ساتھ ساتھ ہوتا رہے گا اور سب سے ایک اہم چیز میں آپ کو اس میں یہ بھی بتاؤں کہ یہ جو یہاں پہ میں آپ کو یہ تیار کرنا بتا رہی ہوں آپ کے سامنے کر رہی ہوں اس میں یہ دو برانچ چیز ہیں ایک میں نے الگ سے بھی برانچ ایک اور میری سسٹر لے آئی تھی اس کے لیے بھی ساتھ ساتھ ہم تیار کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو ہے میں اور میری سسٹر ہم دونوں مل کے نا تیار کر رہے ہیں پھر میری سیسٹر ایک برانچ لے کے کی تھی اور ایک میں نے رکھ لی تھی اچھا جو گھر کی عورت ہوتی ہے نا گھر کی عورت نہیں گھر کے ارچیز دیکھنی ہوتی ہے کیونکہ آپ کا جو گھر ہے نا وہ آپ کی ملکیت ہوتا ہے اور ہر عورت جو ہے نا وہ اپڑے کاردی ملکہ ہی ہے ویسے ملکہ والی زندگی گزارنی ہے نا تو اس وقت سے ضروری ہے کہ ملکہ والی نا آتنا بھی اپنا لو ٹھیک ہے نا اگر ایک ویسے کہاوت ہے کہ اس وقت کو یہ پی وی ایسا کی رکھ رہے ہیں کہ میں ملکہ والی زندگی کو ساڑی مرضی ہے اس تو علاوہ اس سیٹنگ اس طرح نے کر رہی ہے اسے کون 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 سی چیزیں اس طرح دیاں جو تو اسے بھی ملکہ والی زندگی جی سکسو ویسے ایک کامیاب زندگی دا یہ بہت زبردست پوائنٹ ہے اگر اس پوائنٹ کے اپڑے زینے بٹھا لو نا سارے تو بس کامیابی ہی کامیابی ہے اور جی چلو جی اتھے ان ہوگی ہے جی سب تیار تقریبا تقریبا انڈ تک پہنچ گیا ہے جو ساڑھی ارینجمنٹ ہے تو جی اس نال نال دیکھنے ہے کہ انہا چڑیا تو تیانو کتھے بٹھانے ہیں خیر ہو کوشش کر رہے ہیں کدھر ہیں کدھر بیٹھ جان خیر جتے جتے سکھ ضروری لگیا نا ایسا تے بٹھا لیتا باقی توڑھی اپنی مرضی سارے نہیں کس کس کتھے کتھے بٹھانے ہیں نا نو تے اچھا جی چلو جی اے تے ہو تقریبا ہو گیا تیار نال نال باقی بھی کم سارے چلنے رہے ہیں میمان کافی سارے آگے تے میں کہا کہ چلو نال نال اے سارے ارینجمنٹ بھی ہو جا سی تے باقی سارے کم بھی ہو جا سی خیر میمان آنا تے آنا چڑنا لگے رہے ہیں میمان آنا کاریچ برکت ہونی ہے اگر تو سوٹ وڑھے کار میمان آ دینا تے قدی بھی بدگمانی کسی نہیں کرنی کہ میمان کیوں آگے ہیں اگر میمان کار آنے اللہ نے طرف رحمت ہونی ہے اور اس کے ساتھ آپ کے رزق میں بھی برکت ہوتی ہے اور کبھی بھی ہمیشہ اپنے مائن میں ایک چیز رکھیں کہ جب میمان کار آتا ہے دل کو بڑا کرنا ہے اور جو کچھ بھی موجود ہے آپ کے گھر میں کھانے پینے کے لیے جیسا آپ کھاتے ہیں آپ اپنے میمانوں کے لیے کوشش کریں کہ اس سے بھی اچھا بنانے کی کوشش کریں اور ضروری نہیں ہے کہ بہت زیادہ الوازمات ہوں بہت زیادہ ڈشیس ہوں ہر کسی کا اپنا ایک بجٹ ہوتا ہے یا اپنے کوئی حالات ہوتے ہیں خیر جو بھی جتنا بھی ہے اس کو اگر آپ خلوصے دل سے رکھتے ہیں کسی کے آگے تو اللہ اس میں اتنی برکت ڈالتا ہے اتنی برکت ڈالتا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے ہیں اپنا اگر کسی کی سوچ اس طرح ہے ویسے مجھے پتہ ہے بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کی سوچ ایسے ہوتی ہیں اچھا اور خاص کرنا ہماری بچیاں جو جیسے بچیاں نینی شادی ہوتی ہیں گھر جاتی ہیں نیک گھر جاتی ہیں سسرال جاتی ہیں تو ذریعی اسی بات ہے ہر گھر کا کوئی اپنا ماحول ہوتا ہے اور وہاں پہ نا آپ اپنی فوراں سے مرضیاں نہیں چلا سکتی ہیں تو خیر جب بھی اس طرح کی کوئی سیچوشن آپ کے سامنے آتی ہے ٹائم ٹو ٹائم اس کو آپ نے سیٹل کرنا ہوتا ہے یہ نہیں ہے کہ فوراں ہی آپ کہیں کہ اب ہماری شادی ہوگی ہے اب سارے گھر کی جو واق دوڑے ہیں ہمارے ہاتھ میں آ جائے گی ایسا بالکل نہیں ہوتا اور اپنے بچوں کو بھی ہمیشہ یہ سکھائیں کہ جب آپ کی شادی ہوتی ہے تو آپ نے بہت سائی چیزوں کو ٹیکل کرنا ہوتا ہے سیکھنا ہوتا ہے جیسے جو ہیں ان کو نبھانا پڑتا ہے بہت سائی چیزوں کو برداشت کرنا ہوتا ہے اور اس کو بھی ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اس برداشت کے ساتھ ہر چیز کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے کہ اب جو ہے ہماری ایک نیو میریٹ لائف سٹارٹ ہوگی ہے اب ہم نے اس میں کس طرح سے خود کو منوانا ہے اور جب ایک لڑکی خود کو منوانا لیتی ہے نا اس کے بعد وہ ہوتی ہے اپنے گھر کی مل کا تو مل کا بننا اتنا کوئی آسان کام بھی نہیں ہوتا بڑے پاپڑ پھیلنے پڑتے ہیں تو جی کوئی نہیں ہو جانا ہے سب کچھ ہو جانا ہے لیکن برداشت اور حسنے نال سب ہو جانا ہے کوئی جلد بازی نہیں کرنی قدی بھی زندگی سارے انہوں میں ایک کی نصیت کرنا چاہنی ہیں جو بھی لڑکیاں اگر میری کوئی گل سنڈی ہیں تو میں انہوں نے ایک گل سنا چاہنی ہیں کیونکہ زندگی جی کامیاب ہونے ہیں نا تو اپنے اندر پیشنس اور اللہ تتوقع رکھو سب بہتر ہو جانا ہے سب کچھ بہتر ہو جانا ہے ٹائم جنہ آنا لیکن ضروری ہے کہ پیشنس ضروری ہے اچھا جی ارنجمنٹ ہوگی ہے جی تیار اور آپ کو کس طرح کی لگ رہی ہے یہ خوبصورت لگ رہی ہے نہیں لگ رہی جو بھی اس میں کوئی کمی پیشن آپ نے مجھے کمنٹ ضرور کرنا ہے اور لازمی اپنی رائے کا اظہار کرنا ہے اور بتانا ہے میں کوئی اتنی کوئی پرفیکٹ نہیں ہوں لیکن کوشش کرتی ہوں کہ میں چیزوں کو اپنے ہی صاحب سے کچھ اچھا کرنے کی کوشش کروں باقی پسند نہ پسند ہر کسی کی ڈیفرنٹ ہوتی ہے خیر اگر کسی کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی چینجنگ ہونے چاہیے کچھ بھی ہونا چاہیے آپ کی رائے کے اظہار سے یہ ہوتا ہے آپ کے کمنٹ سے یہ ہوتا ہے کہ جو کمیاں ہوتی ہیں اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں ہر کسی کی دیکھنے کے نظر اپنی ہوتی ہے ہر کوئی اپنے نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے چیزوں کو ہو سکتا ہے مجھے جو چیز کلک کر رہی ہے اچھی لگ رہی ہے کسی اور کو اس میں مزید کوئی بہتری کے لیے اپشن کوئی مجھے دے سکتا ہے تو ضرور دیا کریں ٹھیک ہے میں کبھی بھی مائن نہیں کرتی ہوں اگر مجھے کوئی اچھا مشورہ دیتا ہے یا میری چیز پر تنقید کرتا ہے تو میں اس سے بہت زیادہ خوش ہوتی ہوں کیونکہ تنقید جو ہے وہ آپ کو اور بھی بہتر کرتی ہے آپ کی جو سلائتیں ہیں وہ اور بھی اوبر جاتی ہیں اچھا اور میں نے آپ کو شاید پہلے بتایا تھا اپنے ویلوگ میں کہ میں نے کچھ کچھ کے لیے میں سرچ کر رہی تھی میٹس کچھ میٹس کافی دنوں سے میں سرچ کر رہی تھی مجھے سمجھ نہیں آرہا تھا میں کس طرح کے میٹس ڈالوں کیونکہ میرا کچھن جو ہے وہ اوپن ہے اور مجھے چاہیے تھے اس طرح کے میٹ اچھا اس میں میں آپ کو بتاؤں کہ یہ میں نے آن لائن منگوائی ہے اپری کوٹ والوں سے ٹھیک ہے اس کا سٹف اچھا ہے لیکن تھوڑا سا سلکی سا سٹف ہے قریب سے میں گر آپ کو شو کروا سکتا تو مجھے بیک سیٹ جو ہے وہ بھی اس کی اچھی ہے انٹی سلپ ہے اچھا سائز کا مجھے تھوڑا سا آئیڈیا نہیں تھا کیونکہ جب میں نے پکچرز میں دیکھا تھا تو وہ سائز کافی بڑا سا آ رہا تھا مطلب یہ والا جو میں نے بھی میٹ ڈالا ہے نا یہ کافی لمبا سا لگ رہا تھا خیر انہوں نے میئرمنٹ دی تو ہوئی تھی وہاں پہ میں نے چیک نہیں کی تھی مجھے نئی آئیڈیا تھا کہ مطلب وہ اس سائز کا ہوگا خیر سائز یہ بہت بڑا نہیں ہے نارمل سا سائز ہے اور یہ ہے کہ اچھی ہیں میٹس مجھے پسند آئے ہیں اور خاص طور پہ جو اس پہ یہ فوکس گرہ بنے ہوئے ہیں نا سپون فوکس گرہ یہ مجھے اتنے کلک کر رہے تھے جب میں نے وہاں پہ پکچرز دیکھی تھی تو میں نے پھر آرڈر کر لی خیر یہ آ بھی گئے اور یہ تھے 24-2500 کی پرائز رینج میں اور مجھے کافی اچھے لگی ہیں کچن میں اگر آپ نا وہی والی بات ہے کہ گھر آپ کا اپنا ہے آپ اس کی ملکہ ہیں آپ نے اس کو سجانا ہے کیسے چیزیں کہاں رکھنی ہیں کہاں نہیں رکھنی ہیں وہ آپ کی مرضی ہوتی ہے تو ہر چیز کو سوچ سمجھ کے اور منیج کر کے رکھیں گھر میں تاکہ جتنے بھی کام ہیں آپ کے وہ آسانی سے ہو جائیں اور دوسرا ہوتا یہ ہے کہ ہم نے اپنی روٹین کو خود سیٹ کرنا ہوتا ہے ظاہری سی بات ہے بچے ہوتے ہیں ہزبنڈ جب گھر میں ہوتے ہیں تو کام ڈبل ہو جاتا ہے لیکن کام کو کیا کرنا ہے کہ آپ نے منیج کرنا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ کچھ چیزیں کچھ کام ایسے ہیں جو آپ پہلے سے کر کے رکھیں مطلب ان کو آپ سٹرک جیسے ہوتا ہے آپ نے فریزر میں کچھ چیزیں بنا کے رکھ لی ہیں کچھ چیزیں کٹنگ کر کے رکھ لی ہیں اور کچھ چیزیں اس طرح سے ہیں جو بوائل کر کے رکھ لی ہیں جیسے فروزن ایٹم جیسے ہوتے ہیں سموسے وگرہ ہیں رول ہیں یا باقی جو کفتیں ہیں کباب ہیں وہ چیزیں آپ نے فریز کر کے رکھنی ہیں بنا کے یہ نہیں ہے کہ آپ وہ ڈیلی بیسس پہ بناتے جائیں جب آپ نے ڈیلی ضرورت ہے تو آپ اس ٹائم پہ بنا رہے ہیں اس طرح کی چھوٹی موٹے جو کام ہوتے ہیں اگر آپ کر کے رکھتے ہونا تو آپ کا کافی ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے اچھا ہوتا کچھ اس طرح سے ہے کہ کچھ دن ہمارے پاس ایسے ہوتے ہیں کہ ہمارے کام سارا ختم ہو جاتا ہے پھر ہم فارغ بیٹھ جاتے ہیں اور ہم اپنا ٹائم جو ہے نا ادھر ادھر ضائع کر دیتے ہیں کسی کو فون کال میں لائے لی اور یہ جو فون کال ہوتی ہیں نا لمبی لمبی ان سے کوشش کریں آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے کہ ہر کسی کو فون کر کے پوچھیں کہ یار کیا بنا اس کا کیا بنا اس کا کیا ہوا ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے کوشش کریں اور اپنا ایک ٹائم ٹیبل بنا لیں اور آپ جو ہے نا ہر پندرہ دن کے بعد اپنی جو ہے نا سیلف پیمپرنگ کریں جس میں آپ کا فیشل مینی پیڈی آپ کا ہیئر ڈائی آپ چیک کریں کیونکہ ضروری ہوتا ہے کہ ان سب چیزوں پر آپ نے فوکس کرنا ہوتا ہے یہ سب چیزیں اگر آپ کریں گے نا تو آپ خود کو خود ہی اچھے لگیں گے جب آپ خود کو اچھے لگتے ہیں نا تو پھر اپنے لئے کچھ کرنے کا بھی دل کرتا ہے ظاہر اسی بات ہے گھر کی جورت ہوتی ہے اس کو ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے گھر کے ساتھ خود کو بھی مینٹین رکھیں بچوں کو بھی مینٹین رکھیں تو یہ تھے جی کچھ ٹپس اگر اچھے لگیں تو ضرور بتائی گے ملتے ہیں نیکس میٹین دین اللہ حافظ